خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقباس میں پیش ذکر انام سب اہل بیعت پر ملکے پڑھیں درود و سلام اللہمان صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز حدائی ٹالیبین پر گدائی اہل بیعت سید علی شان حسین آپ کا عزیز ترین پروگرام سبرس لے کر حاضر خدمت ہے اور آج اس خوشیوں کے بھرے لمحات میں کہ جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین خوشیوں نے مسررت نے اضافہ کر دیا ہے آپ کو دعاوں بھرا سلام عرض کرتا ہے اور آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے خدا بزرگو برتر سے دواگو ہے کہ اللہ تعالی اس عظیم دن کے جسے ہم چودہ آگست کہتے ہیں جو ہماری آزادی وطن کا دن بھی ہے اور ہمارے آٹھویں امام ان کی آج ولادت کا دن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں زلت سے بچا کر ایک خوبصورت میچ میں جتوا کر سیریز برابر کرا کے آج پورے پاکستان کو جو خوشی اللہ تعالی نے اطا کی ہے ہم اس لیے شکر گزار ہیں تو ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات چونکہ آج میں نے اپنے انوانات کے حیثیت سے انوانات کے حوالے سے کچھ زیادہ مہمانوں کا انتظام کیا ہے لہذا میں کم بولوں گا اور مہمانانیں گرامی کو زیادہ سنوں گا ہمیشہ کی طرح جیسا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج بھی میں نے آپ کے خدمت میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے اور امام رضا کی بلادت کے حوالے سے آپ کو بہت خوبصورت ترانے اور مناقب سنانے کے لیے سنوانے کے لیے اور ان موضوعات پر سیر حاصل تبصرہ بھی کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح دنیا بھر میں موجود زاکرین علماء کرام اور عزام کے حوالے سے جو وعدہ کیا ہے اس کے مد نظر آج بھی اس پروگرام میں میں نے انتظام کیا ہے کہ پاکستان کراچی سے لائیو آپ کی خدمت میں مختلف زاکرین احباب شورا احباب میرے ساتھ تشریف لگتے ہیں ان میں سب سے اول ہیں استاد الزاکرین جو ایک اکیڈمی چلاتے ہیں پچھلے دنوں دعوت پر امریکہ گئے ہوئے تھے ہمارے بہت ہی عزیز اور استاد الزاکرین بھائی ہیں ناصر عباس ولائی ان کے بھائی ہیں استاد انتظار حسین وہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہم ان کو ٹیلی فون لائن پر آپ کے لیے لیں گے اسی طرح پاکستان کراچی سے ہی بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے مدہ خوان جناب محترم سید مفید حیدر زیدی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ٹیلی فون پہ ہیں اور ہم تھوڑی ہی دیر میں آپ کی ان سے بھی گفتگو کرائیں گے اور اسی طرح ابید صدیقی بھی کراچی میں موجود ہیں جو ہمارے درمیان آپ کو جشن آزادی کے حوالے سے ملت اسلامیہ کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ ترانوں سے محضوظ فرمائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں میرا ساتھ دینے کے لیے نہایت خوبصورت شخصیت باوجود علیل ہیں مگر لبیق کہا ہے خدا تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے تمام دنیا کی طرح میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر پریشانی سے محفوظ رکھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے استاد الزاکرین ہیں مدت پاکستان ٹیلیوین ریڈیو پراچی سے انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شاگیت بنائے اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں محبت اہلہ بیعت میں ولائی ہوگے جناب ناصر عباس ولائی صاحب آپ کا شکریہ آپ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف لائے ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک اور خوبصورت شخصیت موجود ہیں یہ دونوں اہباب تعرف کے محتاج نہیں ہیں یہ وہ اہباب ہیں جو میرے پروگرام کی جان مان ایمان اور شان ہیں اور ان میں ایک خوبصورت شمسل علماء تو نہیں کہہ سکتا میں ابھی کیونکہ انہوں نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ مجھے ایسے خطاب نہ دیا جائے ایسا بات نہ کہی جائے لیکن جو لوگ کہتے ہیں میں وہ کہتا ہوں لوگ انہیں کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ شمسل خطیب ہیں یعنی مولا کائنات اور اہل بیعت کی مدھت میں اتنے جذبات اور محبت سے اتنی سنجیدگی سے ایسی بردباری اور پیار سے ٹھوس بات بیان کرتے ہیں کہ دشمن بھی واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ابتدا کے علف سے لے کے اور اردو کی یہ تک جو بھی لفظ ان کے مو سے نکلتا ہے پھولوں کی بارش کرتا ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خطیب العلماء محترم جناب اباس علی کمی صاحب آپ کا شکریہ خوبصورت نوجوان ہیں آج خوبصورت اس لیے بھی زیادہ لگ رہے ہیں یہ چہرے سے امام رضا کی محبت اور ان کی ولادت کا جذبہ پاکستان کی وجود کا جذبہ اور پاکستان کی دید کا جذبہ آپ کے چہرے سے آیا ہے آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا تو ناظرین و ناظرات زیادہ مخل نہیں رہتے چلتے ہیں کراچی میں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بارہ چودہ سال ابھی عمر ہے مگر محبت اہل بیعت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ انہیں اس چھوٹی سی عمر میں زاکر اہل بیعت کا خطاب مل گیا ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جناب سید مفید حیدر زہدی صاحب السلام علیکم زہدی صاحب جناب مفید بیٹا اس وقت آپ لائیو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں دنیا کے ایک سو سٹسٹ وان سکس سیون ممالک میں آپ کو براہ راست دیکھا جا رہا ہے سب سے پہلے میں حضرت امام رضا کی ولادت با سعادت پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں پھر دوسری مبارک بات میں آپ کو چودہ اگست جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے دیتا ہوں پھر تیسری مبارک آج آپ کو جو لوٹس میں ٹیسٹ کھیلا گیا اور جسے پاکستان نے جیتا اور کرکٹ کے دنیا میں نام پیدا کیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے نام پیدا کیا اس کی مبارک بات آپ کو دیتا ہوں آپ بتائیں گے آپ کو یہ جو ذکرِ عالی بیعت کا محبت اور اس میں آپ نے ذاکری کا جو جذبہ پیدا ہو وہ کیسے پیدا ہوا کونسی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں اور کس سے سیکھتے ہیں باشا اللہ بہت لیکن بیٹا آپ کا مو تھوڑا سا موبائل فون سے تھوڑا دور بھی ہے اور آپ تھوڑا آہستہ بھی بول رہے ہیں ذکر قریب مو کر کے زور سے بولیے تاکہ الفاظ کی سمجھ آسکے تو بیٹا آج آپ ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے بسم اللہ کیجئے ماشاءاللہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنہ جہاں جہاں بھی ہیں آپ کو جشنِ ازادی مبارک ہو اور ہمارے مفید حیدر بیٹا آپ کو جشنِ ازادی کے حوالے سے دلوں کو گرمات دینے و منا ترانہ پیش کر رہے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ 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 ماللہ موسیقی 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 کیا پڑھیں گے ایک کلام ہمیں اور سنائیے شہید سبحان اللہ سبحان اللہ دچا لیا ہے یقینی سے کتنے کھولوں کو سبحان کتنے سبحان کے رکھ لیے تم میں تمہیں تول کی قضائے سلام کہتی ہے اے راہ حق شہید یہ جو میں شہادت سبحان جام پیر کرتا رسول پاک سبحان سبحان میں میں لیلیا ہوگا علی سہاری شجا شجا مجھے مجھے سبحان مجھے 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 سلام سہتی ہے سبحان سبحان مجھے 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 سبحان سبحان علیکم سبحان ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مباربہ دینا چاہتے ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں سید بیٹا ہونے کے باوجود انہوں نے جس انداز سے اس خوبصورت طریقے سے لگتا نہیں کہ وہ سادات بلکہ استاد گھرانے کے لگتے ہیں اتنا خوبصورت انداز میں انہیں پڑا ہے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم وقتاً فقتاً ان کو اپنے پروگرامز میں مختلف پروگراموں میں ضرور لیتے رہیں گے اگر آپ اجازت دیں تو ہم میں شکر گزار رہوں گا اور آج یہ بھی آپ کو آدھا کرنا تھا کہ آج تک جو ان کے استادی جو ہے استادی گرامی جو ہے جناب انتظار حسین صاحب صلی اللہ کے ذہنے تھایا ہے بہترین تربیت کر رہا ہے وہ ماشاءاللہ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ دا فرما ہے اور ہم شکر گزار رہے ہیں محترم جناب ناصر حسین بھائی کے کہ ان کی بھی ماشاءاللہ خدا پر ہی تھی آپ کے لئے اتنا سو بچے دیں جناب مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائی یہ میرا بیٹا ہے اور کیونکہ یہ میرا فرزند ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پروردگار کے احسان ہے کہ اس کا نام اب سے شروع ہو گیا بولنا اور یہ سید علی شاہن حسین صاحب کی بڑی میرے پہنی ہے جی یہ میری بات نہیں ٹالتے اور انہوں نے آج ہدایت کے اس مرکز سے اس بچے کو بلوا کے اور انہوں نے 67 کنٹریز میں سنوایا ہے تو انشاءاللہ مالک حسین کے صدقے میں پروردگار نے چاہا میں جاندہ بھی ہوں اس بات سے کہ میرا بچہ رات سے ایک سے دو ٹیم گوھار میں شدید مبتلا ہے اور گلہ بلکل بند پڑھا ہوا ہے لیکن ہم نے اسے درخواست کی تک کہتے کہ حزت کا سوال ہے ماشاءاللہ انہوں نے حمد کی ہے بہت اچھا بات آپ کے درمیان آئے انشاءاللہ انشاءاللہ کوچش کریں گی کہتی کوئی انشاءاللہ دو تین پانچ یہ آج پانچ کے صدقے میں اس کا بخواہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سریم شاہب انشاءاللہ ہم جلدی آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے بہت شکریہ ناظرین و ناظرین و ناظرین و مومینین و مومنات یہ تھے خوبصورت اوبرتا ستارہ جو پاکستان سے کے اس پر چمکا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا کے اوپر راج کرے گا اور ذکر محمد و آل محمد اور ذکر محبت وطن میں اپنا نام پیدا کرے گا بریک سے جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اپنی نظم پاکستان کے حوالے سے جو لکھی تھی وطن ایک ماں ایک بہن ایک بیٹی ایک سرپرست کی طرح ہوتی ہے اس پر میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی اپنے جذبات کو حوالے سے اس کے بعد ہم لکھ پہ جائیں گے کہ میرا نصیب میری روح میرا پیار ہے تو میرا نصیب میری روح میرا پیار ہے تو جو سب سے قیمتی پایا وہ شاہکار ہے تو میرا نصیب میری روح میرا پیار ہے تو جو سب سے قیمتی پایا وہ شاہکار ہے تو اے جانِ شان ہمیشہ مجھے یہ لگتا ہے میری نویدِ مصورت میرا نکار ہے تو میری نوید مسورت میرا نکھار ہے تو فریفتہ ہوں تمہیں پہ تمہیں پہ مرتا ہوں میری خوشی میری چاہت کا انحسار ہے تو وطن ایک ایسی زمین ہے وطن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے اس وقت تک اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے اوپر قدم رنجا رکھتے ہیں جو ہی آپ دنیا مصیبتوں پریشانیوں میں علج کے اس سے دور ہوتے ہیں آپ کو وطن کا احساس ہوتا ہے فریفتہ ہوں تمہیں پہ تمہیں پہ مرتا ہوں میری خوشی میری چاہت کا انحسار ہے تو میرے وجود میں بہتی ہے تو نشا بن کے وہ کائنات میں وہ کائنات ہے لذت کی آبشار ہے تو زمانے بھر کی تپش ہے چڑی تکاوت زمانے بھر کی تپش ہے سے چڑی تکاوت میں میرا مزہ میری ہستی میرا خمار ہے تو جھلس کے لوٹتا ہوں جب تمازت شب سے میرا سکون میرا چین اور قرار ہے تو سجائے رکھتا ہوں تنہائیوں کو جن سے میں وہی خیال وہی درد انتظار ہے میں جانتا ہوں تمہیں دکھ بہت میں دیتا ہوں کبھی بم دھماکے ہیں کبھی آپس کی لڑائیاں ہیں کبھی سیاستے ہیں میں مانتا ہوں تمہیں دکھ بہت میں دیتا ہوں کبھی گلہ نہیں کرتی وفا شعار کبھی گلہ نہیں کرتی وفا شعار ہے تو بھلا کے میری سبھی تلخ و ترش باتوں کو اور پھر ہوتا کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وطن کو پوستا ہوں کہ یار یہ کیا ہے میرے پرنک میں تو یوں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے دنیا ترقی کر گئی میرا مگر سب سے پیچھے رکھتا ہوں اس کو بھلا کے میری سبھی تلخ و ترش باتوں کو پجار تو پجارنوں کی طرح مجھ پہ ہی نصار ہے میرا جنون میری چاہ میری محبت ہو میرے شوق میرے ناز کی بہار ہے تو زبان کی طرح کبھی دل سے پوچھ کر دیکھو کہے گا دل کے میرے دل کا اعتبار ہے یہ زبان سے انسان جو مرضی کہتا رہے دل میں محبت وزن کی رہتی ہے دھرتی کی رہتی کہے گا دل کے میرے دل کا اعتبار ہے تو تم ہی ہو مجھ سے میں تمہارے سوائے میں کیا ہوں تم ہی ہو مجھ سے میں تمہارے سوائے میں کیا ہوں میرے وجود کے ریشوں کی تار تار ہے تو میں اس سے بڑھ کے تمہیں اور کیا کہوں جانا مجھے جو خود پہ نہیں میرا اختیار ہے تو اور کبھی بھلا نہیں سکتا میں تیری محر و وفا جہاں مرضی چلے جاؤ اور دنیا دھرکار لے گی وطن کی خاک میں آ جاؤ تو اوپر ہی نہیں رکھے گی اپنے مندر دفن کر کے ہمیشہ کلی سکون بھی دے گی کبھی بھلا نہیں سکتا تیری محر و وفا محر و وفا میرا یقین میرا مان کی اختخار ہے تو لے تیری سالگرہ پہ تمہیں بتاتا ہوں لے تیری سالگرہ پہ تمہیں بتاتا ہوں لے تیری سالگرہ پہ تمہیں بتاتا ہوں اگر میں شان ہوں تو سب سے شاندار ہے تو اگر میں شان ہوں تو سب سے شاندار ہے تو ناظرین چلتے ہیں محتصت بکتے کی طرح